موسیقی 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 ایشان اکبال کیس میں آنے والے دنوں میں جو گرفتاریاں ہوں گی وہ کس کس لیول کی ہوں گی کون کون لوگ اس میں آ سکتے ہیں یہ بڑا ہمترین سوال ہے بورڈ آف گورنرز جو ہیں جو کمپنی کے ہیں وہ کتنا وام بارٹرز میں ہے اور ایشین اکبال کیس میں جو اہم ترین بات ہے وہ چار سو کنال کمرشل زمین ہے اور کمرشل زمین کی صورتحال آپ یہ سمجھیں کہ وہاں ایک مرلہ ایک کروڑ کا ہے تو یہ آٹھ ہزار مرلے بنتے ہیں اس کو آپ کروڑ سے ضرب دے لیں اور مالیت آپ کے سامنے آ جائے گی اتنا بڑا میگا سکیم ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں اور یہ بڑی اہم ترین چیز ہے کہ آشین اکبال میں جب سی ایم صاحب پیش ہوئے تھے تو ان سے بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کچھ افسر جو ہیں اس میں کیک بیکس لیتے رہے ہیں ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کو پتا ہے کہ سادر فکس اب کون ہے اس طرح کی باتیں اور ان سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ تو ہر جگہ خود پہنچتے ہیں کوئی گٹر اُبل رہا ہو کسی جگہ پہ سیوریز کا مسئلہ ہو تو آپ اپنے کوٹ پہن کر اور لانگ بوٹ پہن کر پہنچ جاتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کوئی انیشیٹیف لیا تو بہت ساری باتیں ان سے بھی پوچھی گئیں اور اطلاع یہ ہے کہ بہت بڑے اور ہائی پروفائل لوگ جو ہیں ان کا گھیرہ اس وجہ سے بھی تنگ ہے چونکہ جب بات گرفتاریوں تک جائے گی اور گرفتاریوں کے بعد بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں اگلیں گے تو شاید صورتحال جو ہے بہت ساری تبدیل بھی ہو جائے اب آپ ووڈ کو ایزو دو کے نیریٹیف بھی ہیں کہ امرانی مہدے کے نہیں دو ووڈ کی عزت اور خدمت کی عزت دونے جڑی ہوئی ہیں نیکس لائے عمل کیا ہوگا اب رات کوچھ کا اعلان کرنا نیب کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے ہیں اور اس توتے کو ڈھونڈنے کی ٹوائیاں جانی ہیں جس توتے میں آپ کی جان ہے اور ندین زیاد نہیں ملا ہوں نے کیسر امین بٹ بھی نہیں پکڑا گیا اور آپ نے نیب ٹیم کے سامنے کہا تھا کہ اب بوری سیٹ اپ کے دران مجھے خدشہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اکاؤنٹ ضرور کوئی مغل قرآن سے نکلا ہے جس کا وہ لنک جوڑتے ہیں پیرا گون سے کیا حالات ہیں کیا خطرہ ہے آپ کو ابھی تک گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اور وہ توتہ پکڑا جا سکتا ہے جس پر آپ کی جان ہے میری جان تو کسی توتے میں نہیں ہے میں پہلی بات آپ کو واضح کر دوں دوسری بات یہ ہے کہ کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کسی جگہ پر بیٹھ کے کہ وہ کسی کو پکڑ کے اپروور بنانے کی کوشش کرے گا اس کو سکلو ٹائٹ کر کے تو یہ تو فیرنس نہیں ہے اگر آپ کے پاس آپ کسی کی خلاف کچھ ثبوت ہے تو وہ آپ کو سامنے جانا چاہیے اور اگر 18-19 سال پہلے کوئی ایک اکاؤنٹ کسی بینک میں کسی بکول جو ہمیں انہوں نے کہا ہے ابھی تک اس کی کوئی ڈیٹیل بھی نہیں دیا ہمیں نہ بینک دے رہا نہ ہمیں بینک نے آپ کو ڈیٹیل نہیں دی کچھ کہاں دی ہے آپ گئے بینک بینک سر وہ جن کے اکاؤنٹ تھے جن کے نام پہ انہوں نے اپلائی کیا نا جی وہاں پہ ابھی تک تو کچھ ملا ہی نہیں ہے آپ کو نیب میں جانا پڑتا ہے اور آپ حسین ہوتے جا رہے ہیں خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں اچھے گوگز لگاتے ہیں لیکن اس کے بلک ساد رفیق صاحب ہوتے جا رہے ہیں کمزور ہوتے جاتے ہیں ان کے چہرے پر چاپ ہے کہ یہ نیب بلا رہی ہے کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس کونسا ایسا گھر ہے جو آپ کے پرانے پارٹنر کے پاس نہیں ہے میرا پارٹنر کبھی بھی خاجہ صاحب نہیں رہے میرے مقابلے میں میرے سامنے انہوں نے اپنی ہاؤزنگ سائٹی بنائی تھی ان کی سوسائٹی کا نام پیراغون ہے میری سوسائٹی کا نام پاک ویو ہے تو اس میں پی صرف جو ہے وہ کامل ہے ورنہ ادروائز وہ ان کی اپنی سائٹی تھی میری اپنی ہے اور دوسری بات یہ کہ میں جب بھی میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آپ نے غلط کام نہیں کیا تو آپ کو کوئی بھی ادارہ بلائے آپ کو جانا چاہیے اور اگر خاجہ صاحب نے بھی کوئی کام نہیں کیا تو وہ بھی جائیں گے اور اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو پھر میوزک سارے فیس کریں گے ملک صاحب یہ زمنی انتخاب میں آپ کو فیور دے گا یا نکان دے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے زمنی انتخاب میں خائف ہو کر ڈر کر خوف کے سائے تلے لیڈر آف ڈی آپوزیشن کو ریسٹ کر کے باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہریسمنٹ پھیلا کر اپنی کامیابی کا رستہ کھولنے کی کوشش کی ہے تحریک انصاف کا ان کے ریس سے کیا تعلق ہے نیب نے کیا وہ تو نہیں یہ گٹ جوڑ ہے اگر تحریک انصاف کا تعلق نہیں کیسے تو یہ جو ان کا تحریک انصاف کا یہاں پر وزیر ہے یہ کیا نام ہے اس کا چوہان کا یہ جو ان کا بنا ہوئے اپنا سپوکس پرسن اگر ایک ادارے کو اتنا متنازعہ بنائیں گے اور اسے گٹ جوڑ شابید کر دیں گے اور فوٹپرنس دکھائے بغیر شابید کریں گے صرف سٹریٹمنٹ کی بنیاد پر تو آنے والی نسلیں اکاؤنٹی بیلٹی کیسے یہ ادارے کام کر سکیں گے انڈیپینڈنڈی دیکھیں آپ شاید سمجھتے نہیں ہیں میں بحیثیت ایک الیکٹیڈ میمبر کے جواب دے ضرور ہوں جب تک مجھ پر کرپشن ثابت نہ ہو جائے مجھے لیبل کیسے کرتے ہیں کیسے میری ڈگنیٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں کس طرح میری انڈیپینڈنس کو کرپ کرتے ہیں کس طرح میرے فنڈیمنٹل رائٹس کو آپ کھاتے ہیں کس نے حق دیا کسی بھی کیا اکاؤنٹی بیلٹی کا پروسس صرف ڈیموکریسی کی رو ہے اکاؤنٹی بیلٹی کا پروسس لیکن اگر بائیسٹ ہو فیرنس کے بغیر ہو تو قطل ہے ڈیموکریسی کی یہ اکاؤنٹی بیلٹی شباز شریف کی گرفتاری آپ سمجھتے ہیں بائیسٹ ہے سخت بائیسٹ ہے تو آپ کے پاس قانونی چارہ جو ہی ہے وہ تو ہم اپنے ہر جگہ پر اپنے حق استعمال کریں گے شباز شریف ایک عوامی حمایت کی پروڈکٹ ہے شباز شریف کے پیچھے پاکستان کا جمع غفیر ہے شباز شریف کو لوگ محبت کرتے ہیں شباز شریف نے صوبے کی خدمت کی ہے شباز شریف نے اپنی صحت دیکھ کر اپنے اپنا وقت دیکھ کر اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے اور فنینشل ڈسپلن کی بات کرتے ہیں میرے ساتھ بیٹھ کر بات کریں میں نے شباز صاحب کے ساتھ کام کی ہے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح صوبے کی خدمت کی ہے گٹ ہیوڑ کا کوئی ثبوت کوئی ایسی بات جو فوٹ پرنٹ ہو صرف سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر ایک آئینی ادارے کا سربراہ وزیراعظم کو جا کر ملے گا تو کیوں ملے گا تو بھائی لکھ کر بھیجے نا فاز شباز خان آپ نے اپوزیشن کے ساتھ چیک میڈ والا رویہ ہے آج کل نواز شریف صاحب اندر گئے مریم صاحبہ اندر گئی شباز شریف صاحب جیل میں ہے حمزہ صاحب پریشان پھر رہے ہیں خاجہ برادران پریشانی کا شکار ہے تو یہ چیک میڈ والی صورتحال ہے تو اپوزیشن کو زیادہ سختی نہیں آپ لوگ کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو مکہ فاتح عمل ہے جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے یہ سارے کے سارے کیسز جو بنے ہیں ان میں سے تو کوئی ایک کیس بتا دیں جو عمران خان کی حکومت نے بنایا ہو یا کوئی ہم نے نیپ ریفرنس بنایا ہو یا ہم نے کوئی کیس بھی جو ہے ان کے اوپر کاو کے انیشیئٹ کیا جائے خان صاحب اس میں پھر فوٹپرنٹس یہ ملتے ہیں کہ آپ کے اپنے بہت سارے لوگوں کے جو مسائل ہیں جس میں ریفرنس بنا ہوا ہے باب روان صاحب پہ اور بہت سارے مسائل ہیں ان کے بارے میں اداروں کی وہ سختی نظر نہیں آتی جیسے میں نے آپ کے بارے میں پوچھا آپ ابھی پریس کانفرنس میں فرما رہے تھے کہ مجھے کیوں ملاتے ہیں شہباز شریف صاحب سے اور حمزہ صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے باہر لکھے ہوئے خطوط وہ واپس آئیں گے تو جواب دیں گے تو وہ تیزی نظر نہیں آتی جس طرح فولو انہوں نے باقی چیزوں کو کیا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو اپنے بارے میں صرف ایک بات کہی ہے کہ جب دو ہزار پندرہ میں میرے خلاف انکواری شروع کی گئی تو میں دو ہزار پندرہ میں کسی بھی سیٹ پہ نہیں تھا اس سے پہلے بھی پچھلے آٹھ سال سے کسی سیٹ پہ نہیں تھا میں دو ہزار سات نومبر میں جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا تھا بطور وزیر صبحی تو اگر میرے خلاف کوئی انکواری بطور وزیر ہونی تھی تو وہ دو ہزار آٹھ میں ہونی چاہیے تھی چلیں آپ کو یاد نہیں آیا دو ہزار نو میں کر لیتے نہیں یاد آیا دو ہزار دس میں کر لیتے یہ آٹھ سال بعد آپ کو یاد آ گیا کہ میرے خلاف انکواری کرنی تھی میں دو ہزار پندرہ میں نہ چیئرمن بیتل مال تھا نہ چیئرمن سٹیل مل تھا نہ چیئرمن پی ایئے تھا نہ چیئرمن ریلوے تھا تو میرے خلاف کس بات کی نواری چلیں آپ خان صاحب بڑے باخبر ہیں آپ نے پتہ کروایا ہے حکومت کے اندر سے کون ڈوریاں لارا تھا تاکہ آپ سی ایم نہ بن سکیں آپ کو پتہ تو چلا ہوگا لیکن آپ شیئر نہیں کریں گے میرے سے زیادہ باخبر آپ ہیں آپ کو زیادہ پیتر پتہ ہوگا لیکن صرف میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتصاب ہونا چاہیے بلا جو ہے کوئی رکاوٹ کی ہونا چاہیے لیکن اس وقت ہونا چاہیے جس وقت کوئی باختیار ہو صاحب اقتدار ہو اس وقت آپ کو اچھا لگتا ہے آپ پندرہ سال بعد کسی کا اقتدار آپ شروع کر دیں کہ جناب وہ دو ہزار دو میں جو ہے وہ وزیر تھا تو اس کی دو ہزار اٹھارہ میں انکواری شروع کر دیں یہ بھی کوئی اتصاب نہیں ہے اور میہا صاحب کو میرے خیال میں اس بات کا جواب بھی دینا چاہیے چلیں آج آگے عوام کے سامنے یہ ہی کہہ دیں کہ اگر ہم نے دو ہزار پندرہ میں جو بائی الیکشن کے بعد علیم خان کا اتصاب شروع کروایا تھا تو اس پہ ہم شرمندہ ہیں یہ ہم آفی مانگتے ہیں تو میں اس کے اوپر بھی مان جاؤں گا لیکن پھر جب آپ دوسروں کے اوپر شروع کرتے ہیں تو پھر which goes around comes around ٹھیک ہے جو آپ دوسرے کے لیے کھوتتے ہیں اس میں پھر آپ خود گئی نیب آپ کی خلاف سپریم کورٹ چلا گیا تھا دس دن ہائی کورٹ بتایا گیا تھا کہ دس دن ہائی کورٹ پہلے آپ کو بتائیں لیکن وہ آپ کے اس فیصلے کے خلاف نیب سپریم کورٹ چلا گیا اگر نیب کو وہاں سے ریلیف ملتا ہے تو آپ کا ریسٹ وہ جو پھر نوشتہ دیوار ہوگا تو آپ ذہنی طور پر تیار ہیں گرفتار ہونے کے لیے میں تو دس سال مشروع تھا اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فاد شہباز خان یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے یہ پچھلے سال شروع ہوا تھا اور یہ آہد سیمہ صاحب سے شروع ہوا تھا جب 21 فروری 2018 کو آشین اقبال کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد آہد سیمہ صاحب کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ نواشیف صاحب مریم بی بی جو ہے وہ 13 جولائی کو واپس آئے اور انہوں نے نیب کو گرفتاری دی پانچ اکتوبر کو شہباز شریف صاحب گرفتار کیے گئے ساد رفیق صاحب سلمان رفیق صاحب 11 سپٹمبر کو گرفتار کیے گئے عبدالعالیم خان صاحب جو ہیں قومیت صاحب بیورو نے آج پینامہ سکینڈل میں ان کے خلاف جو تحقیقات تھی اس میں اہم پیشنفت کرتے ہوئے سینئر صبائی وزیر عبدالعالیم خان صاحب کو مبینہ طور پر آمدن سے زائد اساساجات بنانے کے الزام میں گرفتار کیا ہے اور ملزم عبدالعالیم خان کی گرفتاری کی وجوہات کے مطابق ملزم کی جانب سے مبینہ طور پر پارک ویو جو ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اس کے بدور سیکرٹی اور میمبر صبائی اسمبلی کے طور پر اختیارات کا نجائز استعمال کیا جس کی بدولت پاکستان اور بیرون ملک میں مبینہ طور پر آمدن سے زائد اساساجات بنائے اور تفصیلات کے مطابق یہ بھی کہ ملزم عبدالعالیم خان نے رائل سٹیٹ بزنس کا آغاز کرتے ہوئے کروڑوں روپے مذکورہ بزنس میں انویسٹ کے علاوہ اس کے علاوہ ملزم کی جانب سے لاہور اور مضافاتی ایریاز میں اپنی کمپنی میسرز اے اور اینڈ اے جو لیمٹیڈ کمپنی ہے اس کی جانب سے مبینہ طور پر نو سو کنال زمین خریدی گئی چھ سو کنال زمین جو ہے اس کی خریداری کے لیے بیانیاں رکم بھی ادا کی گئی تاہم ملزم عبدالعالیم خان مذکورہ زمین کی خریداری کے لیے موجودہ وسائل کے حوالے سے تسلی بکس جواب دینے سے کاثر رہے عبدالعالیم خان نے مبینہ طور پر ملک میں موجود اساساجاد کے علاوہ دوہزر پانچ سے چھے کے دوران متحدہ عرب امارات اور برطانیہ میں بھی متعدد آفشور کمپنیاں بھی قائم کی جن میں ملزم کے نام موجود اساساجاد کہیں زیادہ اساسے بھی خریدے گئے جن کے حوالے سے نیب افسران تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں تاہم ملزم کی جانب سے ریکارڈ میں مبینہ ردو بدل کے پیش نظر یہ نیب کا بیانیاں ہے پریس فریز ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں ہم ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تاہم دورانے گرفتاری ملزم کے اپنے اور دیگر بینامی اساساجاد کے حوالے سے قانون کے مطابق تحقیقات جاری رکھی جا سکیں نیب حکام ملزم عبدالعلم خان کو گرفتاری کے بعد جسمانی ریمانڈ کے حصول کے لیے کل احتساب عدالت میں بھی پیش کرے گا یہ تو آج کی صورتحال رہی اور یہ جو ان پر الیگیشنز تھے جو گراؤنڈ تھی ارسٹ کی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی اور سب سے بڑھ کر آپ کو یہ بتائیں کہ وہ نیرٹیف جو بڑی دیر سے چل رہا تھا کہ صرف نون کے بارے میں احتساب ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا کہ اس میں آہد چیمہ صاحب اگر گرفتار ہوئے تو شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے فواد حسن فواد صاحب چھ جولائی کو دوزار اٹھارہوں کو گرفتار ہوئے مریم بی بی نواز شریف صاحب سعاد رفیق سلمان رفیق تو یہ پوری فیرز جو تھی وہ موسلی نون لیگ کے لوگ تھے اور بیروکریٹس بھی وہ جو بڑے قریب تھے نون لیگ کے وہ سارے کے سارے گرفتار ہوئے اب میڈیا جو ہے وہ بار بار اس پر بات بھی کر رہا ہے کہ یہ بیلسنگ فیکٹر ہے لیکن بات بیلسنگ فیکٹر کی صرف نہیں رہی بعد اس سے آگے بڑھ جائے گی حکومت کے بہت قریبی اتحادی جو ہیں وہ بھی شکنجے میں آ جائیں گے جس دن انہیں طلب کیا جائے گا وہ اسی دن اریسٹ بھی ہوں گے یہ آپ نوٹ رکھئے گا کہ جس دن حکومت کے قریبی ترین اتحادی بڑے پاورفل لوگ جو ہیں انہوں کو نیب طلب کرے گی وہ بھی فائنل سٹیج پر چیزیں پہنچ چکی ہیں وہ بھی اریسٹ ہو جائیں گے لہٰذا وہ بیلسنگ فیکٹر والی بات جو ہے وہ آج کے دن آج کے تناظر میں آپ کو شاید نظر آئے لیکن آنے والے دنوں میں حقائق اس سے پردہ اٹھائیں گے شاید یہ بات آگے چلے جائے گی اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر مظر اقبال صاحب ہیں آئی کے جانب سے ہمیں جوائن انہوں نے کیا اور کرنل رٹائٹ شہزاد صاحب بڑی صاحب سابق ڈی جی نیب بڑے اپرائٹ افسر رہے پنڈی میں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل صاحب سلام علیکم جی وعلیکم السلام بہت شکریہ بہت شکریہ دنہ صاحب مجھے سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ علیم خان صاحب کی گرفتاری آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں فاظ بات یہ ہے آپ کا ایک پروگرام تھا میرا خیال ہے کوئی تین چار مہینے پہلے چلا تھا اور اس میں یہ بات جس کا سوری تھی کہ علیم خان صاحب کو کیوں نہیں گرفتار کرتے یا تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے نام ہیں جن کے خراب انکوائریاں چل رہی ہیں تو نیب ان کو کیوں نہیں گرفتار کرتی اور صرف یہ شباسری صاحب کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے یہ نواز شریف کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے اس وقت تک یہ منی لانڈرنگ کا کیس اکنا اوپر نہیں آیا تھا میں تب کی بات کرلوں آپ کا ایک پروگرام چل رہا تھا جی بھیک ٹھیک بات ٹھیک بات تو اس وقت میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو ابتدائی سٹیج پہ کیسز ہوتے ہیں کیونکہ تحریک انصاف کے کیسز بنے تھے بالکل جب یہ ان کی حکومت آنے والی تھی یا آنے کے بعد لیکن جو نواز شریف صاحب یا شباس شریف صاحب یا باقی ان کے جو لوگ تھے نون لیگ کے ان کے کیسز ان کی گورنمنٹ کے دوران بنے تھے بلکہ تحریک انصاف کے آنے سے کوئی ڈیڑھ سال پہلے وہ کیسز سٹارٹ ہو چکے تھے آپ دیکھنے کی باتیں ہیں کہ یہ الزام لگانا کہ جناب ابھی میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے تحریک انصاف کے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بڑا اچمبہ ہوا ہے چار دفعہ ان کو بلائے گیا تھا انہوں نے ہر چیز نیب کو پروائیڈ کر دی تھی تو پھر کیوں کہ فتا کیا بات یہ ہے کہ بلکہ وہ چار دفعہ جب بلائے گئے تھے تو وہ اپنے ایسٹ کو اسی طرح جفتی فائی نہیں کر سکے جس طرح اور لوگوں کے خلاف ایسٹ بیان مینز کے کیسز تھے اور وہ منی ٹریل نہیں دے سکے تھے اسی طرح یہ بھی اپنی منی ٹریل اپنے ایسٹ کی وجہ نہیں ثابت کر سکے اور پھر ان کے اوپر دوسرا ازام بھی ہے کہ میسیوز اور سارٹی کی ان کے اوپر بھی لگا ہوا ہے اور یہ دوسری بات بھی میں نے یاد ہو آپ کو چار پانچ مہینے پہلے آپ نے خود وہ ریپیٹ کی تھی کہ یہ عمران خان صاحب کا بھی ٹیسٹ ہے کیونکہ یہ ان کی گورنمنٹ کے لوگ کیونکہ یہ بہت سارے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں سارے ان کے اپنے صحیح کے انصاف کے نہیں ہیں تو یہ ان کا بھی امتحان ہوگا کہ جب ان لوگوں کی باری آتی جائے گی اور کیونکہ یہ لوگ سمجھا جا رہا ہے کہ جنیب اب ایفیکٹیو ہو گئی ہے اصل میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے وہ نیب کا چیئرمن لگایا گیا ہے جس نے لگنے کے پاس یہ ثابت کر دیا کہ وہ لگانے والوں کا چیئرمن نہیں ہے بلکہ وہ نیب کا چیئرمن ہے اور یوٹرل ہے اور اکروس بھی بورڈ جو ہے یہ اکاوٹوبلیٹی یعنی اتصاب شروع ہو گیا ہوا ہے اور یہ اپنے منطق کی انجام تک پہنچے گا اور ابھی آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ بہت سارے اور لوگوں کی چاہے وہ اتحادی ہیں گورنمنٹ کے چاہے گورنمنٹ کے اپنے ہیں باری آنے والی ہے اب اکروس بھی بورڈ اتصاب ہوگا ٹھیک ہے بڑی صاحب آپ میرے ساتھ رہیے سادیہ صاحبہ اس پروگرام کی روایت رہی کہ جب سے تحریکن صاف حکومت میں آئی تو ہم پوائنٹ آف ویو جو ہے اپوزیشن سے سٹارٹ کرتے تھے اور تحریکن صاحب سے کہتے تھے کہ آپ اپوزیشن کی بات سنیے لیکن آج چونکہ آپ کے بڑے سینئر وزیر اور بہت بڑا دھڑا لاہور کا اور لاہور کی بڑی پہچان عبدالعالیم خان صاحب جنہوں نے بڑی پارٹی کے لیے بڑا جن کا کنٹیبوشن تھا وہ اگر تحریکن صاحب کے کارکنان کے لحاظ سے سوچا جائے تو وہ سارے بڑے دکھی ہیں تو لہٰذا آج پہلے موقع آپ کو دیں گے بعد میں اپوزیشن کی بات ہم سنیں گے کیا آپ کے پوائنٹ آف ویو بھائی بات کر رہے تھے میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک تو ان کی گفتگو سے دو چیزیں تو ثابت ہوئیں کہ نون لیگ پہ جو کیسیز ہیں وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو نون لیگ بہت واویلہ کر رہی تھی کہ ہمیں خیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جارہا ہے اور تارگٹ کیا جارہا ہے یہ واویلہ جو بہت تھا ہمارے خلاف آج میرے بھائی نے وہ بات سے ثابت کر دیا کہ ایک تو جو کیسیز تھے وہ ان کے اپنے ہی ادوار میں بننے شروع ہو چکے تھے جہاں تک بات ہے علیم خان صاحب کی گرساری کی دیکھئے اس پر تو بہت واضح ہمارا سٹینڈ ہے کہ بینگ آگ گورنمنٹ پرائی منسٹر کا بھی یہ بیان آ چکا ہے اور میں بینگ آگ پارٹ آف گورنمنٹ یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی ادارہ کسی سے کسی چیز کے حوالے سے بابت پوچھتا ہے اور وہ اس کو مطمئین کرنے پر کاثر رہتا ہے تو وہ اس ادارے کا حق ہے کہ وہ اپنی تسلی اور اپنے تشفی کے لیے اپنی پوری کمپلیٹ تحقیقات کا اس کو وہ ایک انڈیپیننٹ ادارہ ہے وہ اس کا رائٹ ہے ٹھیک اگر آپ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی اور وہ تمام ثبوت ان کے پاس محیط پر ہوں گے اپنی آمدنی کو وہ جسیفائے کر سکیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو اندر نہیں رکھ سکتی سادیہ صاحبہ یہی بات یہی بات آپ نواز شریف صاحب کے لیے باقی افراد کے لیے جتنے بھی گرفتار ہوئے یہی بات اگر آپ کرتے تو دیکھیں آپ کے جتنے بھی ترجمان جو تھے سادیہ صاحبہ جو آپ کے ترجمان تھے وہ تو کریڈل لیتے تھے بقاعدہ پرس کانفرنسز کر کے دیکھیں ہر ایک اپنے اس سے پھر تاثر گلتا تھا گھٹ جوڑ کا میں سمجھتی ہوں میں سمجھتی ہوں نیپ ایک انڈیپیننٹ ادارہ ہے اور جب میرے پرائیم منسٹر نے کہا کہ ایتر صاحب سب کے لیے یہ ادارے کا میں سمجھتی ہوں وقار ہی اس میں ہے کہ وہ بلا تفریق آج آپ اس پاکستان میں ہیں جہاں ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کریں گے جو بھی اس کے دائرہ کار سے باہر جائے گا وہ اس کو جواب دے ہونا پڑے گا ہاں علیم خان صاحب کی جو خدمات پارٹی کے لیے ہیں ایسے لیڈر ہمارے دل میں بہت اسپیکٹ ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ وہ اپنی جو ہے صدیفائے کریں گے دارے کو اور اپنی جو انکم ہے اس کے ثبوت مائیہ کریں گے اور اس جب لے کے زیادہ طاقت اور وقار کے ساتھ لیکن ایک چیز جو انہوں نے کی اور اخلاقی طور پر میں سلوٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے کرساری کے فوراں باز اسپیکہ دیا ٹھیک ہے یہ لمحہ اسی کیلئے ہے شباز شریف صاحب کے لیے جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ایڈ بننا بننے پر بازدش ہے اور بنے ہوئے ہیں ایسے معاملات میں سوڑی سی اخلاقی جرس دفان سے گئے سادھی صاحب میرے ساتھ رہی ہے ڈاکٹر مزر صاحب یہ آپ گفتگو سن رہے ہیں آپ کیا رسپاؤنڈ ہے آپ کے آج کے دن کے حوالے سے اور سادھی صاحب کی باتوں کو کیا رسپاؤنڈ کریں گے مزر صاحب جی فاطم بھائی اس میں یہ ہے کہ بہت دیر کی مہربان آتے آتے یعنی بہت دیر سے ریمانٹ تھی اپوزیشن کی بھی کہ یہ اکراس دی پورٹ اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے اور اس کی جو ابتدا ہوئی ہے اس میں جو ہے یہ چیزیں اور یہ معاملات جو ہیں آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو جائیں گے آپ نے ابھی شروع میں پروگرام کے ابتدا میں ایک لمبی فیرست دی نون لیگ کے لوگوں کی اور ان کے ساتھ اسوسییٹڈ بیروکریٹس کی تو وہ تو ایک لمبی فیرست ہے اور یہ بڑے واویلہ کے بعد جو کہ بہت اب عوام کو اثر المنتشس ہو گیا تھا کہ بھئی یہ اکاؤنٹیبیلٹی وان وے چل رہی ہے تو اس کے بعد یہ جب بہت زیادہ یہ بات جو تھی ہر یعنی جو ہے عوام کی زبان پر خواست کی زبان پر اور آپ کے ٹی وی چینلز کے حوالے سے جب بہت زیادہ ہوئی تو پھر یہ سٹیپ اٹھایا گیا اور یہ سٹیپ جو ہے یہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ قربانی کا بکرا بنے ہیں اور اس طرح جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ اس طرح جو ہے بہت سارے آپ پریویس بھی جائیں ادوار میں تو اس طرح پارٹی جو ہیں وہ اپنے کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بناتی ہے کہ اپنی جو ہے وہ سائٹ کو کلیر کرنے کے لیے اور یہ دیکھتے ہیں یہ قربانی کا بکرا بنا ہے میرا تو ذاتی خیال ہے کہ ان کو جو ہے وہ he has been slaughtered بڑی احساس بات کر رہے ہیں جی he has been slaughtered آپ کے کہلے کا مطلب جو مجھے سمجھا ہے نہیں مجھے جو سمجھا ہے when he was putting the money in the campaign of the PTI آپ یہ دیکھیں کہ جب ساری عوام کہہ رہی تھی کہ یہ PTI کی ATM machine ہے تو اس وقت کیا پارٹی کو احساس نہیں تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ کروڑوں روپے جو جلسوں پر اور جلوسوں پر اور یہ لگا رہا ہے تو from where the money is coming اور کیا آپ گھر کے سبراہ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا یار ذریعہ انکم کیا ہے یہ تو روز شیولٹ اور یہ جو ہے مرسیڈیز اور جو ہے بی ایم ڈوڈیو گھر پہ آنی شروع ہو گئی ہیں تو کیا اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھے کہ بیٹا یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں تو یہ ایزی منی جب پارٹی کو لگ رہی تھی اور جب اس وقت پارٹی اسی منی پہ بھاگ رہی تھی تو تب تو کسی نے نہیں پوچھا کیا پارٹیوں میں احتساب کا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پوچھے اس وقت تو یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ the money is coming then everybody closes his eyes so میرا تو ذاتی خیال ہے کہ he has been slaughtered ٹھیک ہے چودی صاحب چودی صاحب آپ کا آج کے دن کے حوالے سے رد عمل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی ایٹی ایم نہیں تھی اور بھی ایٹی ایم ہیں یہ تو جو عمران خان صاحب ہیں اس سب کے ذمہ دار ہیں کیونکہ ان کے رائٹ سائیڈ پہ ایک ایٹی ایم ایٹی ایم تھی علیم خان کی شکل میں اور دوسری لیفٹ سائیڈ پہ جہاں یہ ترین جو بڑی ایٹی ایم مشین تھی وہ تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب اتنا پیسہ لگ رہا تھا کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہا تھا تو اس وقت تو ان کو استعمال کیا گیا اور یہ پیسہ جو تھا یہ کیا یہ چوری اور ڈکیتی کا پیسہ تھا اس وقت عمران خان کو نہیں چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ نہ ملاتے یہ جو انہوں نے جن لوگوں نے دیکھے نا جہاں گیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے ثابت ہو گئے کہ ان کے کونٹ جو ہیں اپنے ڈیور کے نام پہ اور خان سامنے کے نام پہ تو آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علیم خان کو گرفتار کیا گیا ہے تو جہاں گیر ترین کو بھی گرفتار کر لیں عمران خان کو بھی گرفتار کر لیں ان پہ بھی ابھی تک کیس ہے اور آپ پرویز خٹک کو بھی گرفتار کر لیں آپ اسی طرح سی ایم کے پی کے جو ہے محمود خان صاحب کو گرفتار کر لیں اور وہاں پہ جو منسٹر ہیں کے پی کے شروع کر لیں کہ مجھے بریک لینی ہے بریک ایک شوٹ لیں گے جی واپس آتے ہیں چوری اسلام گل صاحب جو ہیں اپنی جو ریمارک سے ہوں سے کنکلوڈ کریں گے شوٹ بریک ہمارے ساتھ لیں